ایکس مسلم کی بڑھ رہی سنکھا اسلام دھرم کو ماننے والے ہندو دھرم کو اپنا رہے ہیں کیا واقعی مسلمان اسلام دھرم سے دوری بنا رہے ہیں آخر کیسے بڑھتی جاری ایکس مسلم کی تعداد کیا وجہ ہے اور کیا سچ میں آج مسلمان ہندو دھرم کو قبول رہے ہیں چلیے جانتے ہیں دھرم کہیں یا مجھب دوستو آج کے سمعے میں یہ ایک ایسا وشعہ بنا ہوا ہے جس کو لے کر چرچائیں ہوتی رہتی ہیں ویسے یہاں ہم بات کر رہے ہیں اسلام دھرم کی تو یہ دھرم دنیا کی آبادی کا دوسرا سب سے بڑا دھرم ہے آپ کو بتا دیں تو آج دس سالوں میں سب سے زیادہ سنکھا اسلام دھرم کے ماننے والوں کی ہی ہوگی فیلحال کی بات کریں تو عیسائی دھرم سب سے اوپر ہے جبکہ اسلام دھرم دوسرے نمبر پر ہے لیکن آج کی کئی ریپورٹس ایسا دعویٰ کرتی ہیں کہ آنے والے سالوں میں دوہزار پیتیس تک اسلام دھرم کو ماننے والے ہی چاہتا ہوں گے اس حساب سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام دھرم کافی تیجی سے فیل رہا ہے لیکن یہاں تھوڑا ٹھہر گئے اسلام دھرم میں جو آج بلے ہی تیجی سے بڑھ رہا ہے لیکن آج یہ ایک ایسے خطرے کا سامنا کر رہا ہے جو اس نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا اس بڑے خطرے کا نام ایکس مسلم اب تک آپ نے ایکس ہسپنڈ وائف بوائفرنڈ وغیرہ وغیرہ سنا ہوگا لیکن یہ شبد شاید آپ کے لئے نیا ہو لیکن آپ کو جان کر بڑی حیرانی ہوگی کہ ایکس مسلم آج ایک ایسا مومنٹ بن چکا ہے جو دنیا بھر میں بڑی چرچہ کا وشہ بنا ہوا ہے آج ایکس مسلم کی سنکھیا دنیا بھر میں بڑھتی جاری ہے اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج اسلام دھرم کے فالورز سناتن دھرم کو اونچہ درجہ دے رہے ہیں اور اسلام دھرم چھوڑ کر ہندو دھرم کو اپنا رہے ہیں اور ان کی سنکھیا کوئی چھوٹی موٹی نہیں ہے دوستو آپ کو بتا دیں کہ لگاتار یہ سنکھیا بڑھ رہی ہے اور حیران کرنے والی ہے لیکن ہندو دھرم کو اپنانے والے لوگوں اور ان کی وجہوں کے بارے میں جاننے سے پہلے ایکس مسلم کے بارے میں تھوڑا بات کر لیتے ہیں ایکس مسلم وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ اسلام چھوڑنے والے ذات اور لوگ خود کو ناستک یا پھر کسی اور دھرم کا نہیں بلکہ ایکس مسلم بتا رہے ہیں عالم یہ ہے کہ ایکس مسلم نام سے ایک مومنٹ شروع ہو چکا ہے جس سے ایکس مسلم مومنٹ کہا جا رہا ہے اور یہ ناکیول بھارت بلکہ بریٹین امارکہ جیسے دیشوں کے ساتھ ساتھ مسلم دیشوں میں بھی کافی تیجی سے پیر پسار رہا ہے چاہے ایک طرف ایکس مسلم مومنٹ نے کھٹرپنتیوں کی ناک میں دم کر رکھا ہے وہیں ذات اور مسلم لوگ اپنے مذہب سے پریشان ہو کر سناتن دھرم کو اپنا رہے ہیں جنہیں دیکھ آج اسلامی دیشوں میں توڑکہ مچا ہوا ہے جہاں تک بات ہو ایکس مسلم کی تو یہ آج سے نہیں بلکہ سوبیت سنگ کے دور سے ہی جاری ہے لیکن اب یہ کچھ جادہ ہی چرچہ میں آنے لگا ہے بات کر ایکس مسلم کے اتحاس کی تو اس کی شروعات ویسٹ سے ہوئی تھی کیونکہ وہاں کے لوگ خود کو کافی آزاد فیل کرتے تھے سال دو ہزار پاس میں جرمن سے ایکس مسلم کی شروعات ہوئی جس کے بعد سال دو ہزار سات میں جرمنی، یونیٹیڈ کنگڈم، نیدر لینڈز جیسے کئی دیشوں میں الگ الگ ایکس مسلم آگانیزیشنز تیار ہوئی اور سال دو ہزار سات میں جرمنی میں دس سنٹرل کاؤنسل آف ایکس مسلم کی شروعات ہوئی تو ہزار تیرہ میں ایکس مسلم آف نورت امریکہ کی ایک آگانیزیشن بنی جو آسم ویڈاؤٹ اللہ نام کا کیمپین بھی شروع کرتی ہے اس طرح ایکس مسلم کے کئی ایسے سنگٹن بن گئے ہیں تب سے لے کر آج تک دنیا بھر میں قریب پچاس سے زیادہ ایکس مسلم کے سنگٹن ہیں دوستو جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ایکس مسلم لوگوں کی سنکھیا نہ کیول نون مسلم دیشوں میں بڑھ رہی ہے بلکہ یہ حالات تو قطر مسلم دیشوں کی بھی ہے اور ان کی سنکھیا جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے آپ ذرا اس کلپ کو دیکھیں دیکھا دوستو آپ نے کیسے مولانا ان کے اب تو آنسو نکل آئے ہیں یہ حال پاکستان کا ہے یہاں سب کچھ نہیں دوستو پاکستان میں کچھ مولاناؤں کا تو یہ بھی دعویٰ ہے کہ ان ایکس مسلموں کی سنکھیا جو ہے وہ لگ بگ دس لاکھ کے پار ہے جو دیکھا جائے تو بے حدیث زیادہ ہے دوستو اگر بات کی جائے بھارت کی تو کچھ سالوں پہلے ایکس مسلم کی سنکھیا قریب تین یا چار ہوتی تھی لیکن اب ان کی سنکھیا لاکھوں میں بتائی جاری ہے شروعات میں سب سے پہلے ان کی خبر بھارتی راج کیرل کس سے سامنے آئی تھی جب سے کیرل میں ایکس مسلم سنگھٹن نے نو جنوری کو ایکس مسلم دیوست کے روپ میں منانا شروع کیا تب سے یہ مدہ کافی چرچہ کا وشہ بن گیا حالکہ اس سے پہلے اور بھی جگہ ایسا ہو رہا تھا لیکن سنگھٹن کا نام ایکس مسلم آف کیرل ہے جس کا گھٹن سال دو ہزار اکیس میں ہوا اور اس کی پریسیڈنڈ ڈاکٹر آر ریف حسین تھیرووت ہے جن کے انصار ان کے سنگھٹن سے ہزاروں لوگ جڑے ہیں جو اسلام چھوڑ چکے ہیں آج کے سامنے بھارت میں کئی ایسے ایکس مسلم ہیں جو اپنا یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں اور کچھ پاپلر یوٹیوب کے نام ہیں آدم سیکر، اپوسٹیٹ امام شکیل، پریم زفر، ہریکٹک اور یاسمین خان جیسے کئی وہیں کچھ خبریں تو یہ بھی دعویٰ کرتی ہیں کہ پاکستان مول کے ایکس مسلم ہریس سلطان اور غالب قمال کی وجہ سے بھارت کے خیم مسلمانوں نے اسلام سے ناتا توڑ لیا ہے وہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق امریکہ میں رہنے والے تیس پاستان بیاس کی یعنی کی ایڈلٹ جو مسلم پریوار میں بڑے ہوئے وہ اپنی پہچان مسلمان کے روپ میں نہیں بتاتے ہیں یعنی اس حساب سے آپ سمجھی سکتے ہیں کہ دنیا میں کتنی بڑی سنکھیا میں لوگ اسلام چھوڑ رہے ہیں خیر یا ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے کیوں اسلام کے لوگ اپنے مذہب کو چھوڑ رہے ہیں تو چلیے جانتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے دوستو ٹائمز آف انڈیا سے بات چیت کے دوران ایک مسلمان مہیلا نور جہان اسلام کو چھوڑنے کے کئی کارن بتائیں انہوں نے کہا کہ حضاب کو پہننا مائلاؤں کے ساتھ بڑھ رہے بھید بھاو اور مذہب کے نام پر کٹرتا جیسی چیزوں نے انہیں اسلام دھرم کو چھوڑنے پر مضبور کیا ہے وہیں کچھ ایک مسلموں نے اپنے یوٹیوب چینلز کے جریعے اسلامی کٹرتا اور کوریتیوں پر سوال اٹھایا ہے ان کا ترک یہ ہے کہ اسلام میں جو کہا جاتا ہے کہ اس دنیا کو عشور نے بنایا ہے ایسا کچھ نہیں ہے یہ انسانوں نے بنایا ہے یہاں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر سب سے بڑا دھرم کوئی ہے تو وہ انسانیت ہے کئی داؤں کے انصار اس مومنٹ کا مقصد مسلمانوں کو عرب کی جہنی غلامی سے نکالنا اور بھائیچارے اور انسانیت کا سندیش دینا ہے بھارت کے سب سے چرچت ایکس مسلم ساحل نے اپنے بیان میں دوہجارکیس کی پیوریسورس سینٹر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ بھارت میں قریب چھے پاسن مسلمان ایشور میں وشواس نہیں کرتے اس کا مطلب ہے کہ اگر بھارت میں بیس کروڑ مسلمان رہتے ہیں تو ان میں سے قریب ایک دشملہ دو کروڑ مسلمان اب ایکس مسلم ہے وہی کئی مسلم آج اسلام دھرم چھوڑ سناتن دھرم کو اپنا رہے ہیں اسلام دھرم کو چھوڑنے والے ترک کرتے ہیں کہ اسلام دھرم میں سائنس پر زور نہیں دیا جاتا اسلام دھرم میں میلاؤں کو پروپورٹی اور پرشوں سے آدھا حق ملتا ہے اس میں میوزک اور ڈانس پر پابندیاں لگائی جاتی ہیں اور اس طرح کہ کئی پابندیوں کو بتا کر یہ لوگ اسلام دھرم کو چھوڑ رہے ہیں آج اگر اسلام دھرم کو چھوڑ کر لوگ ہندو دھرم کو اپنا رہے ہیں تو ان کی سنکھیاں کافی بڑی ہے اسلام دھرم سے ہندو دھرم اپنانے کی ایک کہانی تیسیل جامنیر گاؤں اور اس کے آس پاس کے شیطر سے سامنے آئی ہے جہاں قریب 35 پریوار نے ایک ساتھ اسلام سے ہندو دھرم کو اپنایا وہ ہندو دھرم میں آنے کے بعد سناتنی سنتوں نے بھی ان کا ہندو دھرم اسواگت کیا اور ایک کی ایسی خبر نہیں بلکہ ایسی کئی خبر ہیں جیسے اتر پردیش کے بھدوہی میں ایک مسلم پریوار نے وندیاجل میں پوجا کر ہندو دھرم اپنایا یہ خبر چوری تھانا شتر کے تارنو پٹی سے آئی تھی جہاں مسلم دھرم کے ہیلا سماج سے آنے والے چھیدی اور ان کے پریوار نے ایک دن پریوار کے سبی نو لوگوں کے ساتھ مرجاپور کے وندیاجل دھام گئے اور وہاں پوجا ارچنا کر ہندو دھرم کو اپنا لیا گھر کے مکھیا بتاتے ہیں کہ پہلے وہ مکھیا تھا لیکن اب انہوں نے ہندو دھرم اپنا لیا ہے اور وہ جو خوشی انہیں ہندو دھرم اپنانے میں محسوس ہو رہی ہے انہیں کبھی نہیں ہوئی اس طرح کی کئی خبریں ہیں جو بتاتی ہیں کہ آج انیکوں مسلمان سناتن دھرم میں ملنے والی آزادی یہاں ملنے والی خوشیاں اور سکون کو جان چکے ہیں اور جو انہیں اسلام دھرم میں کبھی نہیں ملتی یہاں آپ کو ایک بات بتا دی کہ اسلام میں دھرم کو چھوڑنے پر برا سمجھا جاتا ہے جو لوگ اسلام کو چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں انہیں کافی ہنسا کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن اب ایکس مسلموں کی بڑھتی ہوئی سنکھیا اور ہندو دھرم کو اپنانے والوں کی سنکھیا سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان پر اب کوئی کٹر تاہنسا نہیں چلے گی ویسے ویڈیو کی یہ جانکاری آپ کو کیسے لگی کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک شیئر کریں ساتھی چانل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پرس کرنا نہ بولیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں بائی بائی دوستو آپ کو سکرین پر دو اور ویڈیوز دکھائی دے رہی ہیں جسے دیکھنے کے لیے سکرین پر کلک کریں